اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان آرے بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی شخصیت ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے رعو فحمد روفی صاحب جو ایک نامور شائر ہیں ان کا جو شائری مجموعہ ہے وہ ہم نے ناظرین تک پہنچایا ان کے اشار اور ان کی نظمیں جو خوبصورت انہوں نے کہیں اور ناظرین نے انہیں بہت سراحہ پسند کیا اس سے پہلے بھی ہماری ملاقات ایک گیٹ ٹوگیذر ڈینر پر ہوئی تھی تو اس میں بھی رعو فحمد روفی صاحب نے اپنا کلام سنایا وہ بھی ناظرین نے بہت پسند کیا اور آج جو آج کی جو نشست ہم نے رکھی ہے ان کی رہائشکہ پر اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کیونکہ ان کی ایک نئی کتاب محفتیں ازاز ہوتی ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکی ہے جن ناظرین نے ان کو پڑا ہے انہوں نے بہت سراحہ اور اس کی بہت تعریف کیا ہے ہم جانا چاہتے ہیں کہ آج یہ جو کتاب محفتیں ازاز ہوتی ہیں اس کا ایک ٹائٹل ہے کہ وجہ تخلیق کائنات تو اس کا بہت خوبصورت رہو فحمد روفی قصوری صاحب نے اس کا ٹائٹل لکھا ہے اور اس پر ایک انہوں نے شہر بھی اپنا ایک جو ہے وہ لکھا ہے دھوان دھوان سی تھی کو اندر کو رند ہیں چلی میں پڑھ دوں چلی میں ایسا ہے ناظرین میں شاید اس کو فرسٹم پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ سکرا کیونکہ یہ شہری مجموعہ ہے شہر لوگ اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں تو یہ انہی کے زبانی ابھی سنیں گے تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب والیکسلام پر صاحب آپ سنیں پر صاحب ٹھیک 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 ہے بہت اللہ کا شکر ہے سر جی ناظرین ہمارے ساتھ میں ایک مہمان بھی بیٹھے میں ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو تھوڑی سی گفتگو ان سے بھی کریں گے راغ صاحب کے بعد تو ابھی کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں راغ صاحب یہ جو محفتیں ازاد ہوتی ہیں اس پر یہ آپ نے لکھا ہے وجہ تخلیقی کائنات تو یہ ہمارے ناظرین کو بتائی اور اس کا جو ٹائٹل ہے یہ بھلا اس کا کیا مقصد ہے اس کے اوپر اس طرح کا ٹائٹل دینے کے لیے اس کے حالے سے جی پٹی صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا دوبارہ اپنے پروگرام میں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بات کر کے اور اپنا میسج لوگوں کو پہنچا کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تو یہ جو میری کتاب ہے یہ میری تیسری کتاب ہے اردو میں یہ اردو کی شہری ہے محبتیں ازاد ہوتی ہیں اس کتاب کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک تخیل میں میں نے جو سوچا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک سٹار ہے ستارہ ہے جو چمک رہا ہے یہ وجہ تخلیق کائنات ہے یہ وہ ستارہ ہے جو رب پاک نے محبت میں آ کر بنایا تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منصوب ستارہ ہے جو روایات میں مجود ہے کہ صدیوں پہلے ہزاروں سال پہلے سے ایک ستارہ چمک رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی دیکھا وہ ستارہ تو اس سے پہلے جو ہماری کائنات تھی وہ خلا تھی بادل تھے بیجلی تھی اور کچھ نہیں تھا اور یہ کائنات پہ اندھیرہ ہی تھا اندھیرہ ہی تھا تو جب اللہ نے محبت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تخلیق کیا تو اس تخلیق کی وجہ سے اور ان کا نور کی وجہ سے وہ جو خلا تھا وہ جو اندھیرہ تھا وہ جو بیجلی تھی صرف وہ جو بادل تھے وہ کائنات بن گئی اور پانی تھا زمین پہ پانی پانی تھا اور اندھیرہ تھا اور وہ کائنات کی شکل میں وجود میں آ گئی اور یہ اسی وقت کا ابھی تک وہ نور جاری و ساری ہے کائنات جاری و ساری ہے ان کے نور کی وجہ سے اور آپ یہ دیکھیں پڑی صاحب یہ جو آپ کو چمک نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ بلکل یہ ابھی ہم نے تخیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا تھا بلکل تو یہ اس کا نور دیکھے کیسے چمک رہا ہے رسو یہ بڑی بات ہوتی ہے دیکھیں یہ جو ایک ٹائٹل بنتا ہے نا عام لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی وہ دیکھتے ہیں یار ایک تصویر ہے بس لیکن جو اس کا تخلیق کار ہوتا ہے جو اس کا مصنف ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی کہ میں یہ اگر ٹائٹل پیج دے رہا ہوں تو اس میں اس کا مقصد ہے ایک چیز دیکھیں کہ محبتیں ازاد ہوتی ہیں یہ اللہ باگ نے اپنی محبت میں یہ ستارہ بنایا یہ وجہ تخلیق کائنات ہے وہ ستارہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس ستارے کے نور سے کائنات کا وجود آیا اور میں نے یہ نیچے جو شعر لکھا ہے یہ میری غزل کا شعر ہے کہ دھوان دھوان سی تھی کوند رہی تھی بجلیاں جس میں بہت خوب پھیلتی ہی جاتی ہوئی اس کائنات کا آغاز کیا ہی خوب ہے کیا ہی خوب ہے ماشاءاللہ 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 اچھا سر روفا مدروفی صاحب آپ نے ابھی تک کس کس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اس کے لیے ہمارے ناظرین کو ضرور آگیا دیکھیں یہ کتاب کے اندر جو میرے موضوعات ہیں وہ ایک وسیع ہیں سب سے پہلے حمد ہے ناث ہے کربلا کے حوالے سے ہے جو امام حسین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور بلکہ میں نے تو یہ اپنی جو یہ کتاب ہے یہ عطا اہلِ بیعت ہے اس کو ان کے ساتھ منصوب کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ میری ان کے ساتھ جو محبت کی طرف جو سفر ہے اس کا جو پہلا قدم ہے اس قدم کی وجہ سے مجھے یہ عطا ہوئی ہے بہت بلکل جی بلکل یہ قدادہ سلائتیں ہوتی ہیں یہ ہر شخص کو مجھے اثر نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف نعمتوں سے نواز ہے جی پٹی صاحب اس کے علاوہ میری اس کتاب کے اندر جو ہے وہ آرمی کے حوالے سے بھی ہے اس کے علاوہ موٹیویشنل اس میں غزلیں بہت ہیں عوام کے لیے جو ڈپریس لوگ ہیں جو پریشان ہیں جن کے اندر جو ہے وہ مظلومیت ہے وہ مفلس ہیں وہ کچھ کرنی پا رہے ہیں ان کے لیے موٹیویشنل پوائنٹس ہیں ان کے لیے گائیڈنس ہے اس کے لیے اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ان کے لیے انکریجمنٹ ملے گی بلکل مختلف موضوعات پہ آپ نے اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو مزید جو ہے ینگ جنریشن کے لیے رومانٹک بھی ہے اور جو لوگ ہنسنا چاہتے ہیں ان کے لیے فنی بھی ہے ماشاءاللہ آپ خود جولی ہیں آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو وہ بڑا مزاد تھا ہے گفتگو کا ماشاءاللہ آپ شاعر بھی ہیں جو تو میں آپ کو یہ جو میری محبتیں ازاد ہوتی ہیں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت صرف آپ یہ نہیں ہیں کہ آپ کسی ایک بچے سے محبت کر رہے ہیں محبت ازاد ہیں اللہ نے اپنے نبی سے محبت کیا ہے نبی نے اپنے اللہ سے محبت کیا ہے نبی نے اپنی عمد سے محبت کیا ہے اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں دوستوں سے محبت کرتے ہیں تو اس سوالے سے یہ جو میری غزل ہے یہ میں پہلے آپ کو سنا رہتا ہوں محبتیں قید نہیں ہوتی محبتیں آزاد ہوتی ہیں رداق چشم نظر کی طرح ہمزاد ہوتی ہیں کبھی یہ ضرب یہ رداق چشم نظر آنکھی پتلی ہوتی ہے محبتیں قید نہیں ہوتی محبتیں آزاد ہوتی ہیں رداق چشم نظر کی طرح ہمزاد ہوتی ہیں کبھی یہ ضرب تو کبھی تقسیم ہوتی ہیں نشاد جنت ادن زمین پہ آباد ہوتی ہیں اور حق کا یہ نعرہ صوفی جو مارتے ہیں کبھی یہ منصور سے منصوب الہاد ہوتی ہیں اور عاشقوں کی ہے منزل محبوب کا فخر ہے شیرین جس کو چاہے وہ فرہاد ہوتی ہیں اور ماتھے کو چومتی ہوئی ماں کی تڑپ ہے ماتھے کو چومتی ہوئی ماں کی تڑپ ہے بزرگ و برتر کی دی ہوئی اولاد ہوتی ہیں اور ظالموں کی قجدائی کی نقاد ہوتی ہیں مفلسوں کی دل جوئی میں امداد ہوتی ہیں اور بٹی صاحب جسے غم ہو کہتے کائنات کا حسن ہے جسے غم ہو کہتے کائنات کا حسن ہے نواسے کے لئے نانا کی فریاد ہوتی ہیں اور چشم دل ہوتی ہے جس کی یاد میں پر نم سانسوں کی دھڑکن میں جاری ملاد ہوتی ہے سانسوں کی دھڑکن میں جاری ملاد ہوتی ہیں اور ملاد کے والے سے بھی اس میں یہ شیر ہے یہ میری یہ غزل کی آج کا دن بھی ایسا ہی ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اولادت کا دن اسے پوری دنیا میں بڑے جو شکروں سے منہا جائے آج آپ نے ہمیں بھی ٹائم دیا تو رحم صاحب یہ جو رومنٹر غزل تو آپ نے بتائی ہے موٹیویشن بتائی ہے تو یہ مارے ناظرین کو اگر آپ تھوڑے تھوڑے مصر اس کے سنائیں جی 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 ٹائم سارا مل جائے جی جی تو اس میں اب میں آپ کو جی اپنی نات مبارک جو آنا وہ آپ کو سناتا ہوں کیونکہ آج ملاد نبی بھی ہے جی بلکل تعارف محمد نور ربی وجے کمال لا جواب لا جواب جلوہ کنا بشر اللہ مجسم جمال لا جواب لا جواب آپ ہیں وہ روشن ستارہ درخشان جو مقدم سے مقام محمود آپ کا ہے درجہ بے مثال لا جواب لا جواب جن کا نام لینے سے ہی دل پاک ہو جاتے ہیں حسن حسین سرداران جنت آپ کے ایال لا جواب لا جواب لا جواب تو اس میں رومانٹک غزل بھی آپ نے لکھی ہے جی جی اس میں اس کے بعد فنی غزل جا وہ بھی کیا ہے اس کے برچانم سرے میں مجھل آئیے میں آپ کو یہ کوئی سی بھی آپ کو نکال دیتے ہیں اس میں پہلے میں آپ کو ایک موٹیویشنل جو ہے ماشاءاللہ آپ شاعری تو آپ کی بڑی ساری خوبصور ہے جی 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 اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو سنانا جاتا ہوں یہ کہ بر انگیختہ ہو کرتے دکھا کر استادی میں دیکھ لوں گا ہم غریبوں کے لیے یہ میں نے لکھی ہے جو ظلم ان کے ساتھ ہو رہے ہیں تو بر انگیختہ ہو کرتے دکھا کر استادی میں دیکھ لوں گا غریبوں سے تم نے چھین لی ازادی میں دیکھ لوں گا یہ ایک 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 بات ہے میں دیکھ لوں گا اگرچہ کھوٹا پیسہ ہوں اب ہے وقت کام کرنے کا اگرچہ کھوٹا پیسہ ہوں اب ہے وقت کام کرنے کا شہر شہر گاؤں گاؤں احتجاج کرتے فریادی میں دیکھ لوں گا میں دیکھ لوں گا اسی طرح میری ایک اور موٹیویشنل گزل ہے کہ کانٹوں میں بھی تو رہتا ہے غلاب تم ڈٹ جاؤ کانٹوں میں بھی تو رہتا ہے غلاب تم ڈٹ جاؤ زمانہ چاہے کرے تم کو خراب تم ڈٹ جاؤ تم ڈٹ جاؤ اور بابا آدم کے پوتے ہو پسند کرتے ہو بہار کو بابا آدم کے پوتے ہو پسند کرتے ہو بہار کو تنگی موسم بھی برداشت ہو جناب تم ڈٹ جاؤ تم ڈٹ جاؤ تم ڈٹ جاؤ تم ڈٹ جاؤ آپ کا رہو سمد رفی صاحب آپ کے بہت سارے فین ہیں ہمارے چینل پر جب آپ کی یہ پروگرام چلتا ہے تو ناظرین کے فون بھی آتے ہیں اور انہوں نے بہت آپ کی شائری کو پسند کیا ہے جس کی ویسے آج ہم پھر آپ کے پاس پٹھے ہوئے ہیں بہت شکریہ جی آپ کی اس سے جو شائریہ اس سے فیضیاب ہو رہا ہے اب میں پٹی صاحب آپ کو یہ رومنٹک گزل آپ کو میں لفظ شیرین اس کو میں انوان دیتا ہوں ہر چند میں اس لفظ شیرین کے قابل نہیں ہر چند میں اس لفظ شیرین کے قابل نہیں پا افتادہ فہرست مزامین میں شامل نہیں اور شیر کو سمجھے بغیر ہی مسکراتے ہیں جی بڑی صاحب شیر کو سمجھے بغیر ہی مسکراتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے ہی مسکرا دیتا ہے کہ یہ مسکرا رہے ہیں آپ پہ تو نہیں ہے بات کر رہا جی میں تو محبوب کی بات کر رہا ہوں نا جی اور شیر کو سمجھے بغیر ہی مسکراتے ہیں مہربان کوئی لمحہ بھی مجھ سے قافل نہیں ہر چند میں اس لفظ شیرین کے قابل نہیں اور پت جھڑ کے موسم میں دل کو زخم دیا پت جھڑ کے موسم میں دل کو زخم دیا یہ بات ہے درست کہ وہ قاتل نہیں ہر چند میں اس لفظ شیرین کے قابل نہیں بہت خوبصورت رہو صاحب آپ کی ہمیشہ شائری جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے مجھے وہ پھر یاد آگئی جس کو میرے جو چیف ایڈیٹر صاحب تھے ہیں آسیم عمین صاحب اور ہمارے بڑے سینئر انکر پرسن ہیں سینئر صحافی ہیں سبزواری صاحب انہوں نے آپ کی وہ جو ایک نظم آپ نے کہی تھی مٹی در تباو ہے بہت سرہا بہت سرہا بہت سرہا بہت سرہا بڑی پساند کی گئی وہ بہت سرہا بہت سرہا بہت سرہا وقت وہ میری پنجابی کی نظم ہیں کوئی بات نہیں لیکن وہ بلکل ایک لائف سٹائل ہے بندے کے مطلق بندہ کیا ہوتا ہے بے بندہ کی یہ میم میٹی دہ جیئے بندے ویچہ اکڑ کنی وقت گندے کترے جن Period بندہ اڈیا اڈان اچھی نئی مندہ گالس اچھی بے بندہ کیے میں مٹی دا جیے بندہ کردہ دنیا داری پلی بیٹھا آخر ساری بندہ بولے وڈے بول اگ دوزکی سمجھے مخول بے بندہ کیے میں مٹی دا جیے تے بندہ رہندہ کالی ویچ چھید کردہ تھالی ویچ بندہ مانگ دا جی میں پکھا کلیاں رہندہ ہویا رکھا بے بندہ کیے میں مٹی دا جیے تے بے خو بندہ پنچھی اڈیا بے خو بندہ پنچھی اڈیا مریا جیڑا کدھی نہیں مڈیا مریا جیڑا کدھی نہیں مڈیا بے بندہ کیے میں مٹی دا جیے بہت خوبصورت اثر تعلق شریف میں جنوہا تے ناظرین جڑے نے اسے ترہ تعلیم نمیہ گزلان دے مشتاق رہن دے ایک میں فنی تنہو سنانا چاہنا ٹائم بھی شورٹ میرا خیال پروگرام دا دو سیر میں کتے سناوانگا یہ سوسر دا تے دماغ دا اپس ان کا اپس میں ایک مذاکرہ ہے کہ سوسر جی کس سے کہیں اکل مند زوجہ کا ساتھ مانگا تھا ہے کج فہم سے پڑا واسطہ پانی کے مول پاتھ مانگا تھا آگے سوسر جی کیا کہتے ہیں کہ دماغ جی نہیں تھی ہوئی دماغ والی ایسی کوئی بات ہم سے تو آپ نے بس بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا بہت خوصورت جی بہت خوصورت مذاہ بھی تصیل آپ خوصورت ہی لکھا ہے اور یہ ایک ینگ لڑکے جو ہے نا جی شروعات لڑائی شروعات لڑائی چھچھوڑے لڑکوں میں مو کا تل کرتا تھا شروعات لڑائی چھچھوڑے لڑکوں میں مو کا تل کرتا تھا ہجان پیدا پر سکون زندگی میں شاپنگ کا بل کرتا تھا اور کوارے ہوتے کیا تھے کرتے پوچھا جو ایک شوہر سے بولا بچارا برستے آسووں میں جو میرا دل کرتا تھا بہت خوب بہت خوب تو رف صاحب بڑا مزایا اور میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا اس سے پہلے ہمارے محترم ہمارے عزیز دوست صاحب بیٹھے ہیں امین صاحب وہ کوئی بات کرنا چاہے جنازم سے بات کرنا چاہے پہلے تو آپ کا شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحمن میں نے یہ کتاب کود پڑھیا جی اس کتاب میں واحد یہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر کیا گیا ہا جی بالکل دنیاوی جو کائنات سے پہلے ہوتا تھا اس کے بعد اپنا ینگ جنریشن ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں شاعری کی گئی ہے اس کتاب کو پہلے تو یہ میں نے ایک چیز بہت دیکھی ہے یہ اگر روک بھائی ہمیں دکھائیں کہ محبتیں آزاد ہوتی ہیں سر اس میں جو مین جو میں نے چیز دیکھی ہے کہ میں نے ہم دیرے میں بھی اس کو رکھا تھا ایک دن چیک کرنے کے لیے اس میں جو وجہ تکلیق ہے کائنات ہے یہ گر کیمرے کے سامنے اگر آپ دکھا رہے ہیں تو اس میں یہ ایک چمک ہے یہ جو چمک ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہماری ہے یہ نور ہے یہ بالکل ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ یہ محبتیں آزاد ہوتی ہیں یہ چار دیکھنے کے تو چار لفظ ہیں لیکن اس میں انہوں نے تفسرات سب کا کر دیا ہوا ہے کہ محبت اللہ کو اپنے بندوں سے بھی ہے اللہ نے اپنے پیغمبروں سے بھی کی ہے محبتیں آزاد ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ واحد ایک کتاب ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے دوستوں نے بھی میرے پڑھا ہے میری فیملی بھی پڑھتی ہے یہاں تک کہ میرے بچے بھی جو ہیں وہ اس کے جو شاعری سنتے ہیں وہ نعرہ لگا رہے ہیں ان کے لئے بھی وہ نعرہ بھی دیتا ہے آپ نے اس کے لئے یہ چار لفظ ہیں یہ چار لفظ نہیں یہ لفظوں کے موتیوں کی مالا ہے مالا ہے جن کا کوئی نمل بدل نہیں بالکل ایسے ہی ہے جی تو رف صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمارے چینل کو ڈائم دیا آپ ہمارے مہمان بنے بہت شکریہ جو کوئی نوجوان جو شاعر ہیں ان کے لئے کوئی پیغام دینا ہے سب جو شاعر میرے دوست ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسی چیزیں بنائیں جو کسی کے لئے بوٹیویشنل ہو انکریجمنٹ ملے سبق ملے وہ اپنی لائف چینج کریں لوگ ان کو سنکے اور اس کے لئے آپ کو بقاعدہ سوشل میڈیا کا ساتھ دینا لینا پڑے گا یہ پرانی نہیں ہے آپ لکھیں اور علماری میں رکھ دیں سوشل میڈیا کے لئے آپ کو ٹائپنگ آنی چاہیے سوفٹ ویر ہیں اردو کے اس کے لئے ویڈیوز بنانی چاہیے آواز کا ساؤنڈ سسٹم ایفیکٹس ہیں اس کو ایمپیکٹ پڑتا ہے یہ ہمارے جو شاعر ہیں وہ امیتہ کو اسی ڈگر پہ ہیں وہ ہی ابباس لکھ دی اور کتابوں میں چھاپ دی اور انباری میں رکھ دی پڑھنے والے لوگ کام ہو گئے لیکن اچھی چیز اگر نوجوان نسل کو ملے تو ضرور اس کو سٹڈی کیا جائے گا اور یہ جو میں کہتا ہوں یہ جو کتاب آپ نے لکھ دی اس میں آپ نے ہر موضوع اس کو کلم بند کر دی اس کے لئے میں آپ کو یہ فائنل بات کرتا ہوں کہ یہ اس چیز کا میں خود بھی پریکٹیکلی کام کر رہا ہوں یہ کتاب میں نے صرف ایک معاشرے کے جو اصول و ضوابت ہیں اس کے لئے لکھی ہے ادر وائز میں اس کا قائل نہیں ہوں میرا تو چینل ہے یوٹیوب پہ چینل ہے فیس بک پہ میرا کاؤنٹ ہے اور یہ میری ساری غزلیں نظمیں ویڈیو کی صورت میں میری اپنی وائس میں اور پیچھے ساؤنڈ بیک گراؤنڈ میں ساؤنڈ ہے اور آپ سنیں آپ کو مزا ہے گا انجوائے کریں گے خاص اور پہ رات کو بارہ ایک بجے آپ جب آپ کا دل کر رہا ہونا اس وقت سنیں تو آپ بھی انتہائی بھی شک آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ ناظرین آپ کو کیسے فیس بک پہ جی میرا رہو فحمد روفی قصوری یہ نام ہے میرے چینل کا یوٹیوب پہ چینل پہ اور اس کے علاوہ رہو فحمد آپ سمپل لکھ دیں دا پوائٹ رہو فحمد دا پوائٹ وہ ایک پاکستان کا پر بنا ہوگا تو آپ مجھے جوائن کریں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انجوائے کریں گے آپ اور میں بقاعدہ یہ سارے سوٹویر خود استعمال کرتا ہوں خود بناتا ہوں اور یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو ایک ایسا پیغام جائے جس پہ وہ عمل کر کے اپنی لائف چینج کریں اور معاشرے میں ایک سکون کا سبب پیدا ہوں بہت خوبصورت ناظرین رہو فحمد روفی صاحب جیسے شاعر جو اس وقت ایک نئی نسل جو شاعر آنا نئے شاعر آ رہے ہیں نئی نسل کے ان کو ایک خوبصورت انہوں نے پیغام دیا اور اس سے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ویب سائٹ کا بھی بتا دیا کہ اگر میرا آپ مجموعہ جو میری شاعری ہے وہ اس کو آپ سٹڈی کرنا چاہیں تو پھر ان کو اس طرح سے فالو کریں ہمید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام ہمارے ناظرین کو بہت پسند آئے گا اسی کے ساتھ ہی اپنے میزوان آراب بکٹی کو اجازے دیجئے ملیں گے ایک نئے میمان کے ساتھ اللہ نگبان